اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج بنانے جا رہے ہیں نوز کچن میں چیز پنیر سموسہ جو بنانے میں بہت آسان ہوتا ہے اور کھانے میں ریلیشیس آپ ضرور بنانا بینہ زیادہ محنت کے بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ رمضان شریف میں اس طرح سے سموسے بنائیں آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا آپ سے ایک ہمبل ریکویس ہے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو فیملی پرینز میں ضرور شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں بنانا اس کے لئے ہم نے 200 گرام پنیز لے لیا ہے پنیر کو ہمیں گریٹ کرنا ہے ہم جو گریٹر ہوتا ہے اس کے موٹے سائیڈز ہم گریٹ کریں گے جس سے بڑے بڑے ہمارے پیسز نکلیں گے پنیر کے اس طرح سے ایسے ہم پورا پنیر گریٹ کر لیں گے پنیر کو گریٹ کر کے ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے ہم نے پروسیس چیز لیا ہے اس کو بھی ہم گریٹ کر لیں گے جیسے ہم نے پنیر کو گریٹ کیا جتنی کونٹیٹی ہم نے پنیر کے لیے ہے اسے ہاف کونٹیٹی ہم چیز کی لے لیں گے آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی ایجز کر سکتے ہیں ایک بول میں ہم ایٹ کر دیں گے پنیر ایٹ کر دیں گے چیز ایک چھوٹا تکڑا اترکہ اور دو ہری مرچی اور دو سے تھی لسن کو ہم نے بہت باریک کٹ کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے ایک پیاز میڈیم سائز کی پیاز کو ہم نے چوپ کٹ کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے آدھی شملا میرچ کو ہم نے چوپ کٹ کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے ایک بول بھر کے ہم نے کونس لے لیے پوائل کونس ہیں یہ یہ ایٹ کر دیں گے ہم ہرہ دنیا زیادہ کونٹیٹی میں لے آپ ہرہ دنیا کو 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے اوری گینو آپ اوری گینو ضرور ڈالیں چیز کے ساتھ میں اس کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے ایٹ کر دیں گے پونو چمچ ایٹ کر دیں گے کالی میڈی کا پاوڈر مکس کریں گے سب انگریڈنس کو ہم نے چیز کو پانیر کو سب انگریڈنس کو بہت اچھے سے مکس کیا اس کو سائیٹ پر رکھ دیں گے ایک بول میں ہم نے ایک بڑا چمچ مہدے کا لے لیا ہے ایٹ کر دیں گے ہم تھوڑا پانی 1 ٹی سپون پہ جدنا پانی ایٹ کریں گے ہمیں لہی بنانا ہے ساموسے کو پیک کرنے کے لیے میڈے کی لہی ہم نے بنا لیا ہے سائیٹ پہ رکھ دیں گے اس کو ساموسے کے ہم نے شیٹ لے لیا ہے اب ساموسے پرپیر کر رہے ہم شیپ بن جائے گا کون کا پانیر کی فیلنگ ہم نے بنا کر رکھیں وہ فیل کر دیں گے اس میں 1.5 ٹی بل سپون ہم ایٹ کریں گے فیلنگ بھر لیے ہم نے سائیٹ سا ہم ٹرن کر لیں گے اس طرف ہم لہی لگا لیں گے ہم نے بھی پیٹ کر کے رکھی تھی ایسے ہم ساموسے کا شیپ بن جائے گا ساموسے بنا کے ریڈی کر لیا ہے جو ہم نے مکشر تیار کیا تھا اس سے ہمارے 25 سے 30 ساموسے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور کچھ کو آپ چاہے تو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں زیپ لک بیک میں اور جب ضرور تو آپ نکال کے پرائے کر سکتے ہیں جائے کڑائی میں ہم نے تیل کرم کر لیا ہے پرائے کر لیں گے ساموسے ڈیپ پرائے کریں گے آپ ڈھن کر لیں گے ڈسون کر لیں گے دونوں طرف سے ہمارے ساموسے بہت اچھے سر پرائے ہو گئے ڈرین کر لیں گے ایسی ہی کر کے ہم سب سموسو کو فرائی کر لیا ہے چیز پندری سموسا بن کے رہی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ریلیشیس بن کے تیار ہوئے ہم سوف کریں گے اسے و ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ میں آپ ضرور بنائیں رمضان شریف میں بہت آسان ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں جب بھی بھی آپ بنائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے امید کرتی ہوں میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ اگر اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل دا نورس کی چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ پیس